موسیقی فارمیشن کی جو کوچ نے کھلائی تھی دونوں ٹیم نے 4-3-3 کی فارمیشن تھی تو اب بات کرتے ہیں جو لائن اپ تھی دونوں ٹیمز کی تو پہلے ہم بات کریں گے ایف سی بارسیلونا کی بارسیلونا کی بات کریں تو بارسیلونا نے بلکل سیم لائن اپ رکھی جو انٹر ملان کے خلاف تھی 2-0 سے وہ میٹ جیتا تھا کیونکہ وہاں پہ پوزیشن اچھا بنایا تھا ٹیم نے پریسنگ بھی اچھی کی تھی کافی تو بلکل سیم ٹیم تھی سرجی روبر تو پی کے لائنگلٹ اور آلبا ڈیفنس میں تھے گول کیپر کی پوزیشن بیٹر سٹیگن میڈ فیلڈ کی بات کریں تو ریکٹ ایک بوسکیٹس اور آرثر وہیں فارورڈ میں کھیل رہے تھے رفینا سواریز اور کٹینیو ریال میڈر کی بات کریں تو پچھلا مائچ جو وکٹوریا پلیزن کے خلاف انہیں نے جیتا 2-1 سے اس سے کافی زیادہ چینجز دیکھنے کو ملے کالون نیواز جو کی پچھلے مائچ کی گول کیپر تھے ان کی جگہ تھےوبرٹ کوٹس نے واپسی کر لی تھی وہیں ڈیفنس کی بات کریں تو نیچو جو پچھلے مائچ میں سینٹر بیک کھیلے تھے وہ کھیل رہے تھے رائیڈ بیک کی پوزیشن پہ وہیں ویرین کی واپسی ہوئی تھی اور وہ سرجیو ریموس کا ساتھ دے رہے تھے سینٹر بیک میں وہیں مارسلو جو کی فکس پوزیشن ہے لیفٹ بیک انجرد ہوئے تھے پچھلے مائچ میں لیکن وہ اس مائچ میں کھیل رہے تھے وہیں میڈ فیلڈ کی بات کریں تو کروز کیسی میرو اور موڈرک کی بھی واپسی ہوئی تھے اس مائچ کے لیے وہیں فارورڈ لائن کی بات کریں تو بیل بینزما اور اس کو فارورڈ لائن پہ قائم تھے تو یہاں آپ صحف طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بارسلونا میڈ فیلڈ میں بہت زیادہ پوزیشن منانے کی کوشش کر رہے تھے اس لئے ان کا میڈ فیلڈ بہت زیادہ کروڈڈ تھا ریال میڈڈ کے یہاں پہ کم سے کم پانچ کھلاڑی ہیں وہیں بارسلونا کے دیکھے جائے تو چھے کھلاڑی ہیں وہیں ونگز کا کام یہ ہو رہا تھا کہ البا اور سرجی روبر تو آگے بڑھ رہے تھے وہیں کوٹینیو اور ریفینہ اندر آ رہے تھے جس کے قارن میڈ فیلڈ بہت زیادہ اوور کروڈڈ تھا اور اچھا پوزیشن بارسلونا نے اس بلبوتے بنایا بارسلونا کا فائدہ یہ ہو رہا تھا کہ جوڈے البا کو کوئی بھی کور کرنے والا نہیں تھا گیرت بیل یہاں پہ ہیں لیکن وہ جوڈے البا کو پوری طرح سے کور نہیں کر رہے تھے وہیں دوسری سائٹ دیکھا جائے تو مارسلو بہت بڑے کھلاڑی ورلڈ کلاس پلیئر ہے تو ان کا کام ڈیفینس میں بھی سرجی روبر تو کور کرنا تھا اور آگے جا کے اٹیک کرنا بھی تھا گیرت بیل کا مین کام بھلے ہی اٹیک کرنا ہے لیکن وہ اپنے ونگز تک بدل رہے تھے جس کے قارن جوڈے البا کافی اوپن رہ رہے تھے پورے میچ میں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں صاف طریقے سے وہ اپنے فلانک سے نیچے آ گئے ہیں اور اچھا اٹیک تو ضرور بنایا یہاں پہ انہوں نے بنزما کو ہیڈر تک دیا لیکن یہ گول میں کنورٹ نہیں ہو پا گیرت بیل کے اٹیکنگ سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اٹیک کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں وہی ان کو ڈیفنس جو کور کرنا تھا جوڈے البا کو وہ بلکل اس میں ناکامیاب تھے اس لئے جوڈے البا کو ہو یہ رہا تھا کہ کافی زیادہ اوپن سپیس مل رہے تھے کیونکہ نیچو جو ہیں کوٹینیو کو کور کر رہے تھے یہاں پہ آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ جوڈے البا جب جب انہیں اوپن سپیس مل رہا تھا اپنے ہینڈ ریس کر کے بول رہے تھے کہ پلیز مجھے پاس دو مجھے پاس دو اس جگہ کوئی نہیں ہے گیرات بیل کیونکہ بہت زیادہ لیتھارجک تھے ڈیفنس کرنے کے اور ناچو جو تھے کوٹینیو کے پیچھے پڑے تھے جس کے کارن جوڈے البا بہت زیادہ اوپن تھے میچ کے ایک پوائنٹ پہ میرے حساب سے ناچو کو یہ بات پتا بھی لگ گئے کہ جوڈے البا کو کور کرنا ہے لیکن پھر بھی گیرات بیل اتنے انٹرسٹیڈ نہیں تھے ڈیفنسیو ڈیوٹیز کرنے میں پچھلے میچز میں یہ خاصیت تھی کہ جب جب بال ان کے ٹیم کے پاس نہیں ہوتی تھی تو وہ ہائی پریسنگ کرتی تھی اور جو ان کے دو خلاڑی ہیں ایک خلاڑی پر اٹیک کرتی تھی جس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک پلی میکر جو کی بارسلونہ کے پاس ایکسٹرا تھا ریکٹ ایک وہ کھالی چھوٹ گئے اور وہاں البا جو تھے بلکل کور گئے نہیں جا رہے تھے گیرات بیل بار بار اشارہ ضرور کر رہے تھے جوڑی البا کی اور لیکن انہیں کور نہیں کر رہے تھے جس سے کافی زیادہ اوپن سپیس مل رہی تھی جوڑی البا کو بارسلونہ کو جو پہلا گول تھا اس میں گیرات بیل ایک بہت بڑی بے وکوفی یہ کی کہ انہوں نے اشارہ ضرور کی ہے کہ جوڑی البا بھاگ رہے ہیں ریکٹ ایک کافی اوپن تھے تو ریکٹ ایک کا پاس سیدھا جوڑی البا کی اور گیا کیونکہ گیرات بیل صرف اشارہ ہی کرتے گئے نیچو کی اور کیونکہ نیچو کوٹینو کو کور کر رہے تھے تو وہاں سے کافی لیٹ ہو جانا تھا گیرات بیل نے آپے بہت بڑی گلتی کی اور جوڑی البا کو سیدھا یہ پاس کیا جس کے چلتے بعد میں جوڑی البا نے یہ پاس سیدھا کوٹینو کو دیا اور اسسٹ کی اپنے نام وہیں گول جو تھا کوٹینو کے نام ہوا میچ ایک زیرو پہ آ گیا تھا اور ابھی تک جوڑی البا اور کوٹینو کو توڑ ریال میٹڈ کو نہیں ملا تھا وہیں دیکھا جائے تو بارسیلونا کی جو رائیڈ ونگ ہے وہ کافی شان تھا کیونکہ مارسیلو بلکل اچھی طرح سے رفینا کو کور کر رہے تھے اور کافی اچھے اٹیک بنا رہے تھے اپنی طرف سے تو مارسیلو جیسا ورلڈ کلاس ڈیفینڈر اور ایک طرح سے اٹیک کر بہت اچھی طرح سے اپنی ڈیوٹی نبارا تھا وہیں دوسری اور دیکھا جائے تو جوڑی البا کو ایک اور بہت بڑیا پاس دیا گیا میڈ فل کی اور سے اور وہ جا کے سیدھا پینلٹی کے روپ میں کنورٹ ہوا اور سواریج نے اس پہ ایک گول مارا جس سے ہوا یہ ہے کہ ہاف ٹائم تک بارسیلونا کا سکور دو زیرو پہ پہنچ گیا تھا بارسیلونا اپنا ڈیفینس اس طرح مینٹین کر رہا تھا کہ سرجیو روبرتو اور جوڑی البا جب جب پیکے اور لینگلیر کوئی ضرورت پڑھ رہی تھی تب تب اپنی پوزیشن میں واپس آئے جا رہے تھے جس سے ڈیفینس بھی کافی مضبوط لگ رہا تھا بارسیلونا کا ہاف ٹائم کے بعد ڈیریکٹ ریال میڈن نے ایک بہت بڑا سبچیٹیوشن کیا ریفل ویرین کی جگہ لوکس ویسکیوز آگئے تو اس سے ہوا ہے کہ نیچو اپنی ریال پوزیشن جو کی سینٹر بیک کیا وہاں پہ چلے گئے اور لوکس ویسکیوز آگئے رائیڈ ونگ میں جو کی میڈ فیلڈ اور ڈیفینس کے بلکل بیچ میں سے کھیل لیں لوکس ویسکیوز کا مین مقصد یہ تھا کہ وہ لیفٹ سائیڈ سے جو اٹیک کر رہی تھی بارسیلونا کا اسے کسی نہ کسی طرح روکیں تو جوڈی علبا کو انہوں نے سب سے پہلے پکڑا اور وہ اچھے بلوک جوڈی علبا پہ کرنے لگے وہیں اٹیک میں انہوں نے گیرت بیل اور اسکو کا ساتھ بھی دیا اچھی طرح سے تو اس سے ہو یہ رہا تھا کہ جوڈی علبا جو اٹیکنگ پوزیشن میں آ رہے تھے اب وہ صرف ڈیفینسیف پوزیشن پہ آ گئے تھے اور وہ اپنی ڈیفینس لائن کے ساتھ جڑ گئے تھے جوڈی علبا کا ڈیفینس لائن سے جڑنے کا کوئی زیادہ اتنا فائدہ نہیں ہونے والا تھا بارسیلونا کا کیونکہ جوڈی علبا اکیلے پڑ گئے تھے دو اٹیکرز کو سنبھالنے کے لئے پہلے وہ صرف بیل کوٹ کور کر رہے تھے لیکن ابھی لوکس ویسکیوز ایک نیا تھریٹ آ گیا تھا بارسیلونا کے لئے تو جوڈی علبا کی پوزیشن کافی ڈس پوزیشن ہو رہے تھے اسی غلطی کے قارن ریال میڈیٹ نے اپنا پہلا گول سکور کیا کیونکہ لوکس ویسکیوز اس گول میں بلکل اوپن ہے اور وہیں جو ایسکو بھی ہیں وہ بھی کافی اوپن ہے تو جوڈی علبا جب لوکس ویسکیوز کی اور دوڑے تو ایسکو نے وہاں سے کٹ کرتے ہوئے باکس کی اندر انپوٹ کیا جہاں سے مارسیلو کی بڑیہ فینیشن کے قارن ریال میڈیٹ دو ایک کی پوزیشن پہ پہنچ گیا تھا اب ہو رہا یہ تھا کہ ریال میڈیٹ اچھا پوزیشن بنا رہے تھی اور بارسیلونا ناکامیاب ہو رہی تھی تو درس ٹیگن بہت جلد باجی کر بیٹھے اور پوزیشن لاز کر بیٹھے یہاں پہ آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ سرجیو بوسکیٹ کو کیوں یہاں پہ کمانڈر کہا جاتا ہے وہ درس ٹیگن کو صاف طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی شانت ہو جائیے اور بہت کاملی کھیلی ہے کیونکہ یہاں سے ہم گیم کو ابھی بھی چینج کر سکتے ہیں تو سرجیو بوسکیٹ کا آپ دیکھ سکتے ہیں رول بہت زیادہ ہے بارسیلونا کی ٹیم میں ریال میڈرڈ کے کھیمے میں ابھی بھی یہ گیم اس لئے تھی کیونکہ جارڈی البا کو ابھی تک لوکس ویز کیوں نے بہت اچھی صدرہ سے کور کر لیا تھا اور ابھی تک کوٹینیو اور جارڈی البا کی جو پچھلے ہاف میں ہم نے پارٹنرشپ دیکھی وہ دیکھنے کو بلکل نہیں ملی تھی وہیں دوسری اور سے مارسیلو جو تھے بہت زیادہ اگریسیف کھیل رہے تھے کیونکہ رفینا اب شاید تھک گئے تھے اور انہیں دو ریسپونسیبیلٹی نیبھانی تھی ایک تو ڈیفنس کی بھی اور سوریس کی اٹیک میں مدد کرنے کے لیے مارسیلو پر حملہ کرنے کے لیے اب کوئی سپیڈ کھلاڑی چاہیے تھا جو کی تیجی سے مارسیلو کو مارک کر سکے تو اس لئے انہوں نے نیلسن سمیڈو کو رفینا کی جگہ سبٹیٹیوٹ کیا نیلسن سمیڈو رائٹ بیک پوجیشن پہ کھیلنے لگے وہیں سرجیو روبرتو رائٹ میڈفیلڈر کی بہت اچھی فارم میں تھے تو وہ میڈفیلڈ کی بھومی کا اچھی طرح سے نبا رہے تھے اور ونگز میں کافی اچھی طرح سے جا رہے تھے نیلسن سمیڈو کی سپیڈ کے کارنٹ ہوا یہ کہ مارسیلو کے دوارہ جو اٹیک ہو رہے تھے وہ رک گئے تو بہت اچھا سٹیبل ہو چکا تھا اب باری تھی ویلوردے کی اٹیکنگ مائنڈ سیٹ کرنے کے لئے کیونکہ ڈیفینس ان کا کافی سالیڈ ہو چکا تھا تو یہاں انہوں نے اوزمان ڈیمبلے کو انپوٹ کرنے کی سوچی کوٹینیو کی جگہ کیونکہ کوٹینیو نے اتنے زیادہ پیس ہی گھلاڑی نہیں ہے بھلے وہ پوزیشن کلیم زیادہ کرتے ہیں لیکن اوزمان ڈیمبلے کی پیس سے ہی ریال میڈڈیٹ کے نیچو اور لوکس ویسکیوز کو ہرائے جا سکتا تھا تو ان کے آنے کے دو منٹ کے اندر ہی انہوں نے بہت جبردست پاس سرجیو روبرتو کو دیا سرجیو روبرتو کے پاس کو دینے کے بعد ہوا یہ کہ سیدھا سرجیو روبرتو نے وہ پاس سوریس کو دیا اور وہ ایک گول میں کنورٹ ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوزمان ڈیمبلے کا آنے سے کتنا زیادہ ایفیکٹ ہوا گیم میں ڈیمبلے کے آنے سے ہوا یہ کہ ونگز میں وارسلونہ کی سپیڈ کافی بڑھ گئی اور اٹیکس بہت جلدی جلدی بننے لگ پڑے وہیں مارسیلو بھی انجیڈ ہو گئے تھے لیفٹ بیک پوزیشن کھیلتے ہوئے تو نیلسن سمیڈو بھی آگے آکر کھیلنے لگ پڑے چوتھے گول میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سرجیو روبرتو کی بہت بڑی گلتی دیکھنے کو ملی جس کے قارن سواریج نے اپنی ہیٹرک سکور کی وہیں جو پانچفاں گول تھا وہ ڈیمبلے کے ہی سپیڈ کے قارن ملا جس میں انہوں نے ایک اسسٹ کمائی اور جو ویڈال ہیں جو کہ آگے آنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں انہوں نے ایک گول اپنے نام کیا پانچ ایک کے بعد تو جراد پیکے بھی آگے آکے کھیلنے لگ پڑے جراد پیکہ کا ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ جاتو بارسلونہ ٹیم کو ایک گول کی ضرورت ہے جاتو انہوں نے امید سے زیادہ گول کر دی ہیں تو ہمیشہ جراد پیکے تیار رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے نیچرل فنشئر بھی مانتے ہیں لیکن جراد پیکے کا ایک بہت اچھا جسچر جو مجھے اچھا لگا میچ کے دران وہ یہ تھا کہ سرجیو ریمز کے خلاف پورا سٹیڈیم جب شاؤٹنگ کر رہا تھا بہت زور زور سے تو جراد پیکے نے اپنے انگلی سے اشارہ کیا کہ وہ ایسا نہ کریں سٹیڈیم والوں سے اور یہ بہت ہی اچھا لگا مجھے دیکھئے سپورٹمنشپ دکھائی انہوں نے اس طریقے تو یہ تھا میرا ویڈیو ٹیکٹیکن انالیسز پہ بارسلونا ورسل ریال میڈڈ کا یہ جو گیم تھا تو یہ میری پہلے ویڈیو تھا ٹیکٹیکن انالیسز پہ تو مجھے ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن پہ کہ اگر آپ کو ویڈیو یہ پسند آیا اور اگر آپ ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو ضرور لائک کریں ویڈیو کو اور دیکھتے رہے اور انجوائی کرتے رہے یہ فری کک سنگھ